بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو سے پہلے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے کیونکہ یہ ملک صرف میرا نہیں ہے یہ آپ کا بھی ملک ہے ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کہ غریب کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہے اور جب تک یہ سسٹم ہے نہ اللہ کا برکت آئے گا نہ یہ ملک آگے جائے گا مدینہ کی ریاست میں اگر دریا کی کنارے کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے ہان صاحب اگر آپ نے صلاح الدین کے قتل کو مثال نہ بنایا تو نیا پاکستان بھول جائیے اور ہمارا 22 سال کا محنت سائے ہو جائے گا ہان صاحب یاد رکھنا ظلم کے حلاف کڑا ہونا ہم نے عام سائشی کا ہے آج آپ اس ملک کا عزیرازم ہو اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے جس کا سارا باکستان انتظار کر رہا تھا اگر مدینہ کا ریاست بنانا ہے تو اس طاقت کا استعمال کر رہا ہوگا آپ کو کچھ پیسلے جذبہ دی کرنے پڑیں گے صلاح الدین کے قتلوں کو پانچے پر چڑھانا ہوگا ہان صاحب اگر آپ وزیرازم ہوتی ہوئے انصاب نہیں لاسکتے تو کیا آپ پوزیشن میں بیٹ کر آپ انصاب لائیں گے ہان صاحب جس نے پاکستان کو لوٹا ہے جو سب سے بڑی ڈاکو ہے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کو جیلوں میں ٹی وی آور ایسی لگائے جاتی ہے اس کو اچھا علاج دیا جاتا ہے اور گریب بے بس لوگوں کو جیلوں میں قتل کیا جاتا ہے اور بعد میں اس کا نام دشت کردوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے کیس ڈالے جاتی ہے اور میرا دوسرا ڈیمانہار صاحب صحیح وال میں بچوں کے سامنے باپ باپ کو قتل کیا گیا تھا کیا اب تک ان لوگوں کو انصاب ملا نقیب اللہ کی قاتل ازاد گوم رہا ہے اس کو سزا کیوں نہیں ملتی مادل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کی قتل کیا اس کا قاتل پکڑا گیا ہاں صاحب آپ طاقت کو کب اسٹیمال کرو گی پاکستان میں انصاب کب آئے گا ہاں صاحب یہ قوم آپ سے جواب مانگ رہی ہے اور پنجاب پولیس سے ونڈا گردی حتم کرنا ہوگا پنجاب پولیس آپ کو شرم کیوں نہیں آتی بھی گناہ لوگوں کو جیلوں میں مارتے ہو ڈیوٹی کیسے ہوتی ہے حلال کی کمائی کیسے ہوتی ہے آپ لوگ رشوت کے آدھی بن گئے ہو ہم آپ کا حساب کریں گے انشاءاللہ دوستو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ایوانو تک پہن جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور امران ہن اس کے حلاب ان کی لبی قدم اٹھائے چھوٹا امران ہن ہے پر پختنواب و نیر والسلام سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں اپنے نظریے پاس رکھو